شبیہ کا ازالہ کچھ خوب بھی ہے دردمندانہ بھی ہے تھوڑا سا تکلیف دے بھی ہے اور ریل بھی ہے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے جیسا کہ حدیث نبوی ہے تو پھر عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی بہت پڑا سوال ہے یہ یہ بھی حدیث ہی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی تھی کیا یہ کھلا تضاد نہیں لگتا آپ کیا فرمائیں گے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوچ کے لائے سوال اچھا سوال ہے علیکن اس پہ کہتے ہیں کہ وہ ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ فرماں کے قدموں میں جنت ہے جنتوں میں قدم تو نہیں ہے یہ تو نہیں کہا اگر کہتے ہیں جنتوں میں قدم ہے تو پھر زمانت پکی ہوتی اچھا بات ہے اچھا آپ نے تو بھی لگا تو اگر جنتوں میں قدم ہوتا تو پھر اس کا باتہ بھی جنت پکی زمانت پکی ہوتی لیکن یہاں تو یہ کہہ قدموں میں جنت ہے تو قدموں میں جنت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قدموں تب تو ماں کے جنت پہنچی ہوئی ہے اب یہ ایک عزاز ہے اور اس عزاز کو ماں نے اگر سمال کر رکھا اور اس کو جہاں اس نے تھام کر رکھا اس عزاز کو تو انشاءاللہ یہ اس کے قدم بھی جنت میں چلے جائیں گے لیکن اگر عزاز کو نہ تھاما اس نے اس نے ماں ہونے کا حقہ دانا کیا تو ظاہر ہے کہ یہ عزاز اس سے چھین بھی تو سکتا ہے اور قدموں میں جنت اس کا مطلب جس کی ہاتھ قدموں تک پہنچ کے وہ تو جنت پا جائے گا بھلے جس کے قدموں کے نیچے وہ معروم ہو کہتے ہیں نا اولاد جو ماں کی خدمت کر کے وہ تو جنت پا جائے گی پیر پکڑ لیے پیروں کو دبا لیے تو کچھ جنت مل گئی نائس کلیریفکیشن اس لئے نبی نے یہ فرمایا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اصل میں اگر نسبت دیکھیں مرد اور عورت کی دنیا میں بھی تو دنیا میں بھی عورتیں زیادہ ہی ہیں اور بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک اور سات کی نسبت ہوتی ہے یعنی ایک مرد ہے تو سات عورتیں ہوتی ہیں دنیا میں اور آج پاپولیشن میں بھی دیکھیں تو زیادہ کسے تو عورتوں کی ہے لہذا کل جہنم میں اگر ایک مرد جہنم میں جائے گا تو اس کی نسبت تو سات عورتیں ہوں گی تو عورتیں زیادہ ہی ہوں گے جہنم میں کیونکہ دنیا میں ہی عورتیں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اصل میں اعتبارات کا فرق ہوتا ہے اعتبارات کا فرق ہوتا ہے نبی نے یہاں فرمایا کہ ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے وہاں فرمایا کہ میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا وہاں یہ تو نہیں کہا وہاں ماں کو زیادہ میں جہنم میں دیکھا اگر یہ فرماتے کہ ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے اور میں نے ماں کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ یہاں کھولا تزاد ہے کہ وہاں ماں کے نیچے جنت اور یہاں ماں جہنم ہے لیکن یہاں دیکھو اعتبار کا فرق کر رہے نبی یہاں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور وہاں ماں نہیں کہہ رہے ماں کہہ رہے عورتیں زیادہ میں جہنم میں دیکھی کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ماں تو عورت ہوتی ہے لیکن ہر عورت ماں نہیں ہوتی ہر عورت ماں نہیں ہوتی لیکن ماں عورت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی نے خود ہی الفاظ اس طرح استعمال کی ہیں کہ اعتبار بدل دیا ہے کہ ماں ہونے کے اعتبار سے جنت کی زمانے دے دی اور نفس عورت ہونے کے اعتبار سے جہنم کی خبر دے دی تضاد ہے ہی نہیں کھولا تضاد کیا بند تضاد بھی نہیں ہے کوئی تضاد اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسے نبی نے اس کو کلیر کیا اور پھر یہ جب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بلکہ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ تو باپ باندھا ہے یکفر اللہ شیر کے نام سے کہ جب اپنے شوروں کی ناشکری کرنا یہ اس کو جو کفر قرار دیا ہے یہ اس کا باپ باندھا ہے کفرندونہ کفرین کہ ہر کفر کے نیچے کفر ہوتا ہے ایک تو اعتقادی کفر ہے ایک عملی کفر ہوتا ہے تو ناشکری کو بھی کفر قرار دیا ہے اور آگے حدیث جو لائے اس کے اندر یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائے گی اور جہنم میں کسرت سے عورتوں کو دکھائے گیا عورتوں کو دکھائے گیا کیوں دکھائے گیا فرمایا اس لئے کہ یکفرن الاشیر کہ یہ عورتیں اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں گویا کہ ایک وجہ یہ بیان کی وہ یکفرن الاحسان اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں مطلب یہ فرمایا آگے تفصیل کر دی کہ ایک شور اب ساری زندگی اس بیوی کے ساتھ بھلا کرتا رہتا ہے بھلا کرتا رہتا ہے کبھی اس سے کوئی برا ہو جائے اس کے حق میں جس کو عورت نے یہ سمجھا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے بھلے حقیقت میں برا ہی نہ ہو تو ایسا کوئی رویہ مرد کی طرف سے ہو جائے کمی بیشی ہو جائے تو کہہ دیتی کہ میں نے تو تیری طرف سے ساتھ زندگی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے وہ سب پر پانی پھیر دیتی ہیں یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو نبی نے یہ فرمایا کہ یہ جو شوروں کی ناشکری کرتی ہیں ساری زندگی شور اس کو سنبھالتا ہے کبھی زندگی میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو فوراں کہتی کہ وہ میں مارے ہی تو من کا خیر قطو میں تو کبھی تیز طرح سے خیر دیکھی نہیں ہے کیا تیرے پاس آگے میں عذاب میں آگئی لمبی چوڑی باتیں کرتی فرمایا کہ یہ ایک وجہ اور دوسری حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا یہ عورتوں کونسا ایسا گناہ ہے کہ جس وقت زیادہ جہنم میں ہوگی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دو عیب ہیں ایک عیب تو یہ کہ یہ شور کی ناشکری کرتی ہیں اور دوسرا عیب یہ کہ یہ لانتان بہت کرتی ہیں یہ ایک دوسرے پر لانت بہت بھیجتی ہیں زیادہ ہر ایک دوسرے پر لانت بھیجتی ہیں ساتھ بہت بہت بھیجتی ہیں جب سارے ایک دوسرے پر لانتیں بھیجتی ہیں تو لانتیں اللہ کے ہیں جب قبول ہو گئی تو سارے جہنم میں جائیں گی اس لئے اسی حدیث میں نبی نے فرمایا کہ عورتوں تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے اب اس سے بچنے کا طریقہ ہے صدقہ دیا کرو صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو جب اللہ کے راستے میں صدقہ دوگی اس سے کیا ہوگا ایک تو یہ عورت کے اندر طبی طور پر بخل ہوتا ہے اس میں سخانی ہوتا اور صدقہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی نرازگیوں کو ٹالتا ہے لہذا اس ناشکری کی وجہ سے لانتان کی وجہ سے اللہ کیاں تم پکڑی جات سکتی ہو اسے صدقہ دیا کرو صدقہ دیں گے تو اللہ کا غزب تھنڈا ہوتا ہے جب غزب تھنڈا ہوگا تو اللہ تمہاری لانتان کو ماف کر دے گا شور کی جو ناشکری کی تم نے وہ ماف کر دے گا کیونکہ شور کی ناشکری مالی معاملات بھی ہوتی زیادہ کہ دیکھو آپ نے فلاں کو اتنے جوڑے بنا دیئے بہن بھائیوں کو تم نے اتنا بھیج دیا مجھے تم نے یہ دیا فلاں بہن کی شادی بھیج دیا اسے وہ فلاں زیور ڈالا اور میری شادی بھی تمہیں دو طولے کا ڈالا بھئی تیرے ساتھ جب شادی ہوئی تھی تو دو طولے کی قابل تھا بچارہ آج تیری برکت سے مال دوار ہو گیا بہن کی شادی کر رہا تو وہاں دس طولے کا ڈال دیا وہ یہ کمپیرگی نہیں دیکھتی کہتے دیکھا اس کو تو پچاس طولے کا اور ہمیں تم نے ڈیڑھ طولے کا دیا تو وہ نہیں سوچتی کہ اب بیچارے نے گروہ کیا اس قابل ہے اب تو اہاں بیٹی کا کل کو کرے گا تو پچاس ہی دے گا بس یہ سوچے بغیر پھر لانتان شروع کر دیتی ہیں تو نبی نے یہی شکایت کی ان میں دو خرابی ہیں اس لئے زیادہ جانوں میں جائیں گی اس لئے عورتوں کو بھی چاہیے کہ صدقے کا زیادہ احتمام کریں اور شور کے گھر کے اندر کیسی بھی کہتے کہ نرم گرم جیسی بھی زندگی گزرتی ہے اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ تیرے تُو نے کم ایک شور تو عطا کی ہے ایک حلال طریقے سے دعوت کی روٹی تو عطا کی ہے مانا کتنی ایسی گھروں میں بیٹھی ہیں وہ وظیفہ پڑھ پڑھ کے ان کی زبانیں خوشک ہو گئیں رشتے نہیں مل رہے ہیں تو شکر کرے شکر کی عادت پیدا کرے اسے نبی نے کہا شکر زیادہ کیا کرو عورتوں میں ناشکریہ ہیں اور لانتان ایک دوسرے پہ لانتان نہ کرو کہ جب ایک دوسرے پہ لانتان کرتے ہیں دونوں کی قبول ہو جاتی ہیں لہذا اللہ کی عملون ہو جاتی ہیں اس لئے منع فرمایا تو یہ وجہ وہاں پہ آخرت میں ہونے کی کہ اپنے اخلاقیات کی اصلاح کریں اور وہ کسرت صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کر سکتے ہیں باقی حدیث میں کوئی تضاد نہیں میں نے بتایا اعتبارات بدل جائیں حکم بدل جاتا ہے ایک آدمی ہے اپنے باپ کے اعتبار سے بیٹا ہے اپنے بیٹے کے اعتبار سے باپ ہے اعتبار بدل گیا نا جب باپ کی نسبت کی تو بیٹا نظر آ رہا ہے بیٹے کی نسبت کی تو باپ نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ماں کی نسبت کی تو جنت نظر آ رہی ہے عام عورت کا نسبت کی تو جہنم نظر آ رہی ہے تو اعتبار بدل گیا اعتبار بدلنے پہ کوئی بات یہ حکم بدل جاتا یا تو یوں کہا جاتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی ہیں اب آپ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے اعتبار بدل دیا نبی نے اس کی وجہ سے اس میں کوئی مذاقع نہیں بہت خوب یہ واقعی آپ نے استعزاد کی کلیریفکیشن ایسی کر دی ہے کہ یہ مجھے یقین ہے کہ سب کو یہ بات سمجھا گئی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں بھی تو اس کو سنبھال کر رکھیں بات کو بات شکریہ